اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپی سوٹ کا ڈیویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاسٹ اپی سوٹ آگئی ہے اور میرے خیال سی ویورس نے بہت سادہ پسند کی اس ڈرامے کو بکوز اس کے کیریکٹر جو ہے وہ ہر ایک کی دل پسند تھے آئیزہ خان اور امران اقباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سینز نہیں رکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی انڈ پر رکھایا جا رہا ہے جی ہاں آئیزہ خان اور امران اقباس جو کس سے ہے اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا لاسٹ اپی سوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی جو سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ ویگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر گھر وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہاں چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہیں پہ وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اسے احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ اندر چاہے گا اسے اندر سہر کی موجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بولنا میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تم ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی ہے اور تم غائب ہوں تو ویفرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آ جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو کرنی مارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے کر ملیں گے بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ویلکم بیک تو میری چینل کیسے آپ سب دو آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپیسوٹ کا ریویو یہ ڈراما جو ہے وہ اس کی لاسٹ اپیسوٹ آگئی ہے اور میں دیکھا ہلسٹی ویورس نے بہت سادہ پسند کی اس ڈرامے کو بیکوز اس کے کیریکٹر جو ہے وہ ہر ایک کی دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سینز نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی انڈ پر رکھایا جا رہا ہے آئیزہ خان اور عمران عباس جو کہ سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا آسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی جو سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی کہ اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ ویگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہاں چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بلائی آخر وہیں پہ وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اسے احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ اندر چاہے گا اسے اندر سہر کی مجھوگی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بولنا میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تم ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی ہے اور تم غائب ہوں تو ویفرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آجائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو کارنٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے کر ملیں گے بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ہمارے چینل کیسے آپ سے بلوک آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپیسوٹ کا ڈیویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاسٹ اپیسوٹ آگئی ہے اور میں دیکھا ہر سے ویورس نے بہت سادہ پسند کی اس ڈرامے کو بکوز اس کے کیریکٹر جو ہے وہ ہر ایک کی دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے جو کہ سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا لاسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی جو سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ ویگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھیریں گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہاں چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہیں پہ وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اسے احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ اندر چاہے گا یا اسے اندر سہر کی موجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بولنا میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہے اور تم غائب ہوں تو بے پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آجائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بھوڑیے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے کر ملیں گے بہت جلد نئی ویڈیو اس کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپیسوڈ کا ریویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاسٹ اپیسوڈ آگئی ہے اور میرے خیال سے ویورس نے بہت زیادہ پسند کی اس ڈرامے کو بکوز اس کے کیریکٹر جو ہے وہ ہر ایک کی دل پسند تھے عائزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سینز نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی انڈ پر رکھایا جا رہا ہے جی ہاں عائزہ خان اور عمران عباس جو کہ سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی جو سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی کہ اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ ویگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر کار وہ پھاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہاں چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی پل آخر وہیں پہ وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اسے احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ اندر چاہے گا اسے اندر سہر کی مجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بولنا میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تم ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہے اور تم غائب ہوں تو بیفرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آجائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے چکے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیچئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے کمیلے میں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو میرے چینل کیسے آپ سب لوگ آج ہم آپ کو خونکلی لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپیسوٹ کا ریویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاسٹ اپیسوٹ آگئی ہے اور میں دیکھا ہلتی ویورس نے بہت زیادہ پسند کیا اس ڈرامے کو بیکوز اس کے کریکٹر جو ہیں وہ ہر ایک کی دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سین نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی اینڈ پر رکھایا جا رہا ہے جی ہاں آئیزہ خان اور عمران عباس جو کس سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا لاسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی جو سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ اور اپنے ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہاں چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بل آخر وہیں پہ وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اس احساس ہوگا وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ اندر چاہے گا اسے اندر سہر کی موجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بولنا میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تم ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی ہے اور تم غائب ہوں تو ویفرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آجائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چلے گے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئیں رکھائیں لیے ماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھی کر ملیں گے بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے آپ سے بلک آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپیسوٹ کا ڈیویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاسٹ اپیسوٹ آگئی ہے اور میں دیکھنے سے ویورس نے بہت زیادہ پسند کی اس ڈرامے کو بیکوز اس کے کیریکٹر جو ہے وہ ہر ایک کے دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سینز نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی انڈ پر رکھایا جا رہا ہے جی ہاں آئیزہ خان اور عمران عباس جو کس سے ہے اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا لاست اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی جو سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ ویگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھیریں گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہاں چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہیں پہ وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اسے احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ اندر چاہے گا یا اسے اندر سہر کی موجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بولنا میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی ہے اور تم غائب ہوں تو بھی پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آج دے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چلے گے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو کارنڈی ماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ ملیں گے بہت جلد نئی ویڈیو اس کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے آپ سب دو آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپی سوٹ کا ڈیویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاسٹ اپی سوٹ آگئی ہے اور میں دیکھا ہل سی ویورز نے بہت سارا پسند کیا اس ڈرامے کو بکوز اس کے کیریکٹر جو ہے وہ ہر ایک کی دل پسند تھے عائزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پورے ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھی سینز نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی انڈ پر رکھایا جا رہا ہے جی ہاں عائزہ خان اور عمران عباس جو کس سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا لاسٹ اپی سوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی جو سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابیہ بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر کار وہ پاکل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونا سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ شہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہاں چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہیں پہ وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اسے احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ اندر چلائے گا اسے اندر سہر کے موجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بولنا میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہے اور تم غائب ہوں تو بے فرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرم واپس آجائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے ذہنے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چلے گے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو کارنڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دلائکن پریس کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا کیلوری کیک ملیں گے بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ سب لوگ آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپی سوٹ کا ڈیویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاسٹ اپی سوٹ آگئی ہے اور میرے خیال سے ویورس نے بہت زیادہ پسند کی اس ڈرامے کو بکوز اس کے کریکٹر جو ہیں وہ ہر ایک کی دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سیم بہت اچھی سیم نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی انڈ پر رکھا جا رہا ہے جی ہاں آئیزہ خان اور عمران عباس جو سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا آس ٹی کوئی ہمیں ملوانا چاہ رہی اور تم غائب ہوں تو ویفرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرم واپس آج جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو دراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپیسوٹ آگئی ہے ویورز نے بہت پسند کی اس ڈرامے کو بکوز اس کے کریکٹر جو ہیں وہ ہر ایک دل پسند تھے عائزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پھول ڈرامے میں ان کا دیا جائے گا لاسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامین کی سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پر حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ بیگم ملے گی پھر آخر وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اس احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی اندر شائے گا اسے اندر سہر کے مجودگی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا ساتھ جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کر جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چھ لے گئے لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولی گا ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کرنی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیک ویور نے بہت زیادہ پسند کی اس ڈرامے کو بکوز اس کے کریکٹر ہر ایک دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سین نہیں دکھائے گئے لیکن اس آئیزہ خان اور عمران عباس جو سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا زامن کی سیکنڈ ویوی تھی حریم چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپی ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابیہ بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھینے گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونا سننے والا ہو گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہ چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہ تھک کے بیٹھ جائے گا جب اسے احساس ہوگا کہ ایک مزار تھی ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی اور تم غائب ہوں تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیریم واپس آج جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانی کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو ویڈیو ٹی کیسے آپ سب لوگ آج ہم آپ لگ لئے لے دراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپی سوڈ کا ری جو سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا لاسٹ اپی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی سیکن ویوی تھی حریم وہ چھلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپے ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابعہ بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہو گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سامن اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ 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 چلا جائے گا لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہ تھک کے بیٹھ جائے گا جب اسے احساس میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی اور تم غائب ہوں تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آج یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چلے گے تو لائکن شیئر کرنا بلکل مت بولی گا ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کرنی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دی چیئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکی کر ملیں گے بہت جلد نئی ویڈیو کیریکٹر ہر ایک دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سین نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے اند جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی اند پر رکھا جا رہا جی ہاں آئیزہ خان اور عمران عباس جو کس سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا آسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپی ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس خر میں یہ خر آپ کا ہے کریں اس خر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابیہ بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی بھیریں گی اور آخر خر وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس سامن جو ہے اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھ گیا ہے وہ وہ چلا جائے گا لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اس احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی اندر چاہے گا اس اندر سہر کے مجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ بول میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی اور تم غائب ہوں تو ویفرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریم واپس آج یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لاسٹ اپیسوڈ کا ریویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لازم اپیسوڈ آگئی ہے اور میں خیال سے ویورس نے بہت بلا دیا جائے گا آسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی سیکن ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ گھر آپ کا ہے کریں اس گھر پر حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابی ویگم پورے گھر میں بلائی بلائی دیکھا گیا ہے وہ وہ چلا جائے گا لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہ تھک کے بیٹھ جائے گا اور جب اس احساس ہوگا کہ وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ ہوں تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیریم واپس آج جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کر جانے چھو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائیکن شیئر کرنا بلکل مت بھول گا ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہے تو کرنی ماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھ ملیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ان دونوں کی اس ڈرامے کی پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھی سین نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے انڈ جو رابی بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ سہر سے کہے گا اب ایک لفظ نہ بول میں تم لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی اور تم غائب ہوں تو ویفرز آپ کیا لگتا ہے کیا حیرین واپس آج جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جان جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک ان شیئر کرنا بلکل مطبول دے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو بہت سیکنڈ درامے کو بکوز اس کے کریکٹر جو ہے وہ ہر ایک دل پسند تھے آئیزہ خان اور عمران عباس اور پہلی بار ان دونوں کی اس درامے کی جب پھول درامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سین نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی اینڈ پہ رکھا جا رہا ہے آئیزہ خان اور عمران عباس جو سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا آسٹ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن جو ہے اس کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہ چلا جائے گا لیکن اسے ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی اور تم غائب ہوں تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیرین واپس آج جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے جانے جو چینل کیسے آپ سب دو آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی لازت اپیسوٹ کا ڈیویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو بلا دیا جائے گا آسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ زامن کی سیکنڈ ویوی تھی حریم وہ چلی جائے گی اپنے بابا کے ساتھ روپی ماں سے کہے گی اب آپ رہیں اس گھر میں یہ حراب کا ہے کریں اس گھر پہ حکومت آپ دل کھول کر اور ان کے جانے کے بعد رابی بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی پھریں گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر چاہے گا اس اندر سہر کے موجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ایک لفظ نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکی کے ملیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دونوں کی اس ڈرامے کی جب پوری ڈرامے میں ان کا کوئی ہیپی سین بہت اچھے سین نہیں دکھائے گئے لیکن اس ڈرامے کے انڈ جو ہے وہ ان کے ایک ہیپی انڈ پر بیگم پورے گھر میں بلائی بلائی بھریں گی اور آخر کار وہ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ نہ ان کی معافی اور نہ ان کا کوئی رونہ سننے والا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس بہر سے کہے گا اب ایک لفظ نہ بول میں تمہیں لینے آیا ہوں پہلے جب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی ساری دنیا ہمارے خلاف تھی اب جو ہے وہ ساری دنیا ہمیں ملوانا چاہ رہی اور تم غائب ہوں تو ویفرز آپ کو کیا لگتا ہے کیا حیرم واپس بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ویلکم بیک ٹی چینل کیسے آپ سب لوگ آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے لے رہے ہیں ڈراما سی ریویو جی ہاں یہ ڈراما جو ہے اس کی لاز اپیسوٹ آگئی ہے اور میں دیکھ گئے لیکن اس ڈراما کے اینڈ جو ہے وہ ان کے ایک اپی اینڈ پر رکھا جا رہا ہے آئیزا خان اور عمران عباس جو کہ سہر اور زامن کا رول کریکٹر ادا کر رہے تھے ان دونوں کو ملا دیا جائے گا اور نہ ان کا کوئی رونا سننے والا ہو گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زامن اسے کوئی بتائے گا کہ سہر کو اس علاقے میں دیکھا گیا ہے وہ وہ چلا جائے گا لیکن اسے وہاں کہیں نہیں ملے گی بلاخر وہ تھک کے بیٹھ جائے گا جب اسے احساس ہوگا وہ ایک مزار کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو اندر چلا جائے گا دعا کرنے کے لئے اور جیسے ہی اندر چھائے گا اسے اندر سہر کی مجود کی احساس ہوگا اور وہ سہر سے مل جائے گا اور وہ سہر سے کہے گا کہ اب ویڈیو چلے گئے لائک اندر شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں